موسیقی کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی آج بری طرح سے متاثر ہے ملک کا ستر فیصد ریونیو پیدا کرنے والا کراچی شہر اپنی بنیادی سہولتوں سے محروم ہو چکا ہے عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مانے جانے والے شہر کراچی اس وقت اپنے شہریوں کی گنتی سے محروم ہے کراچی کے شہری صفائی تعلیم اور پبلک ٹرانسپورٹ جیسی بنیادی سہولیات سے محروم کر دئیے گئے ہیں علمیہ یہ ہے کہ اب ملک کے دیگر شہروں میں آنے والے واقعات براہ راست کراچی پر پڑھ رہے ہیں اور کراچی گزشتہ تین روز سے مظاہروں اور پابندیوں کی زد میں ہے آج اسی سلسلے میں کراچی کی موجودہ صورتحال پر باچیت کرنے کے لیے ہم آسف پروگام میں شامل ہیں سینئر انوار ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سر ویلکم کریں گے آپ کو شو میں بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب کراچی کی گنتی تو نہ ہو سکی لیکن شہریوں کے مسائل کی گنتی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے کیا کراچی کے مسائل اسی تسلسل سے آگے بڑھتے رہیں گے یا اس میں کوئی حل بھی نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں جب کراچی میں کچرے کے ہمبار لگ گئے تو لوگوں نے کراچی کو کچراچی کہنا شروع کر دیا اور یہ شہر کلاچی ہوتا تھا اور چارلز نیپیر نے یہ شہر کو بنانا شروع کیا تھا اٹھارہ سو اننچاس میں وہ غالباً اس کا پہلا ایڈنسٹریٹر یا میر تھا بقاعدہ اور پاکستان کے قیام سے پہلے کراچی ہو یا پاکستان کے علاقوں کے اور شہر وہاں ایک بہت ہی مضبوط اور مستحقہ مقامی حکومت کا نظام تھا میر کے اختیارات اور اس کی بلدیہ کو ملنے والے وسائل اس خدر ضرور تھے کہ جتنا ٹیکس اس شہر سے زیادہ تھا اس کا ایک بڑا حصہ اس شہر کو ملتا تھا تو گویا کہ ملک آزاد ہوا لیکن بدقسمتی سے ملک کے آزاد ہونے کے بعد ہمارا بلدیہتی نظام خید ہو گیا اور بڑیروں جاگرداروں سرمایہ داروں کی جو سیاست تھی اور پھر آٹھ دس سال نام لہاد ایک سیویلین جمہوری دور آتا اور آٹھ دس سال پھر ایک مارشلہ یا فوجی آمریت آتی اب جب فوجی آمریت آتی چاہے وہ ایوب خان کی ہو چاہے زیاؤلک کی ہو چاہے وہ پروز مشرف کی اچھا اس میں حبے علی میں نہیں بغز معاویہ میں نئی لیڈرشپ کو لانا پرانی لیڈرشپ کو چیلنج کرنا تو وہاں اسپیس ملتی تھی مقامی حکومت اور بلدیہتی اداروں کو ایک موصر نزبتاً موصر باوصیلہ بااختیات بلدیہتی نظام آ دے ایوب خان کے زمانے میں بیسک ڈیموکریسی کا تھا زیادرک کے زمانے میں سن لوکل گورنمنٹ آرڈیمنٹس آیا لیکن ڈاکٹ صاحب کیا اس کراچی میں کسی نئی مخلوق کے وجود کے آنے کے اثار نظر آ رہے ہیں جو ذمہ داروں کا تحیون کر سکے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچا سکے دیکھیں کراچی بھی کراچی کے عوام بھی اور بلومن پاکستان کے عوام دیکھیں وہ تو ایک فٹبال بنے رہے ہیں نا امید آس حسرت لیکن سب کھلاڑیوں کا تائین کون کرے گا دیکھیں انہیں تو موقع ہی نہیں ملا ان کے سامنے وہ چوئس ہی نہیں آ سکی کہ جینیون کوئی میڈل کلاس کوئی پڑھا لکھا کوئی شہروں سے تعلق رکھنے والا جن کا ایک پوری دنیا جنہوں نے دیکھی ہوئی ہو انہیں پتا کہ دنیا میں کیا ہوا ہے اس وقت دنیا کہاں ہے اور کیسے پہنچی اکسپورڈ میں کون پڑھ رہا ہے وڈیروں کے بچے کیمریز میں کون پڑھ رہا ہے زیادہ تر باہر یا تو وہ رشوت کھانے والے افسروں کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں دنیا دیکھ رہے ہیں وہی باہر آتے جاتے ہیں یا ایک آہ میڈل کلاس چلا جاتا ہے پڑھتا ہے مہیند کرتا ہے پھر وہی کو وہ واپس نہیں آ رہا برین ڈرین بھی ہوا ہے نہیں سالی لیکن سر زیادہ تر کراچی کے انتظامی امور کو چلانے والا جو طبقہ تھا وہ تو متوسط طبقہ تھا بس تو کیا وہ اس فرید سوسائٹی کا حصہ نہیں تھا ایک موقع ایم کی صورت میں بلا کراچی کو لیکن پچاس فیصد اس کے خلاف جو سازشیں ہوتی رہی بائی ڈیزائن کہ اس کو تقسیم کرنا ہے اس کے گراپ کو نیچے لانا ہے پہلے اس کے بانی کو مائنس کرنا ہے پھر جو بچا کچا بیدر کوئی اور ایسا رہنمائے جو سب کو جوڑ سکتا ہے اسے بھی مائنس کرنا ہے تو الطاف حسین کے ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار بھی مائنس اور پہ پوری ایم کی ایم بھی مائنس دیکھیں اب یہ تجربے ہو رہے ہیں سارے لیکن سار یہ بہت اہم بات ہے لیکن اگر دوسری طرف ہاں یہ پچاس فیصد سے زیادہ ہمارے خلاف سازش ہوئے اور بائی ڈیزائن ہمیں زمین سے لگایا گیا اور آج جو ایم کی ایم ہے اور باقی بائی ڈیفالٹ کہ ایم کی ایم کے اندر جو بڑیرے پیدا ہو گئے انہوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی اپنے ہی ووٹرز پر ظلم اور ستم ڈھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن سر سابقا دوار میں اور اس کے قضا ترین واقعہ بدترین ناکسترین اور ناکام ترین جو کارکردگی تھی لیکن سابقا دوار میں بلیہ عظمہ کراچی کی میں آپ کی بات کو کنٹینئو کرنا چاہوں گا سابقا دوار میں انتظامی امور کو سنبھالنے والے لوگ تو متوسک طبقے کا حصہ تھے یہ اسی سیویل سوسائیٹی کا حصہ تھے جس کے لئے کام کرنے آئے تھے یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں تھے بکولے سابقا دوار کے جو ارانواہ اپنا تاروخ کراتے رہے کہ ہم تو ایک متوسک طبقے کی جماعت ہیں اور ہم اسی سیویل سوسائیٹی سے اٹھ کے حکومت میں آئے ہیں اور ہم نے آپ کے لئے ہی کام کرنا ہے کیا کام ہوا تھا دیکھیں مرات یہاں تھا تبقے میں اسٹیبلشمنٹ ایک الگ کردار ادا کرتی سیویلین حکمران اور سیاسی وڑیرے جاگردار سردار خوانین ان کا ایک روڑ پاکستان میں رہا ہے بہت بڑا انخلاب تھا جو انیس سو ستاسی کے بلدیاتی انتخابات میں آ گیا اور میں ان اپوز میر بنا اور جو میرے پاس اختیارات تھے وہی وسیع مختر صاحب کے پاس تھے جو میرے پاس وسائل تھے وہی ان کے پاس تھے لیکن ہم نے یک سوئی سے کام کیا پوری پارٹی کو اور عوام کو ساتھ لے کر کام کیا اور کچھ اختیارات کے لئے لڑے بھی اور لیے بھی اور اس کے نتیجے میں کچھ ڈیلیور کیا دیکھیں کچھ میں نے ڈیلیور کیا مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ مصطفیٰ کمال نے چونکہ مشرف صاحب نے گورنر شریفت الہباد نے پھر ارباب گھلام ارباب رحیم نے اور پھر انہوں نے ان کی سرپرستی کی تو تین سو ارب روپے ملے جو مصطفیٰ کمال کہتے ہیں لیکن سر ہر تنقید اور رکاوٹ کا جواب تو کام ہے اگر کام تو سلسل سے ہوتا رہتا تو آج کافیت تک مسائل پر قابو پایا جا سکتا تھا شہر اب بھی قبضہ مافیا لوٹ مار اور کرپشن کی زد میں ہیں بری طرح سے پھسا ہوا ہے لائن آرڈر الگ ہے انفرا سٹرکچر الگ ہے انفرا سٹرکچر میں جب میرے زمانے میں مجھے ٹائم ملا ٹرک اسٹینڈ کراچی میڈیکل ڈینٹل کالیج پہلا ٹراما سنٹر کراچی کا یہ بہت سارے بڑے منصوبے فلائی آورز بننا میرے دول میں شروع ہوئے انڈر پاسز بائی پاسز آور پاسز میرے دول میں بننا شروع ہوئے وہ ہم نے بنائے میں اس کے نام نہیں لے رہا ہے وقت بھچانے کے لئے مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں تین سو ارب روپے ملا تو انفرا سٹرکچر ہم نے ڈیولپ کیا لیکن ہم اپنی غلطی کا اطراف کیوں نہ کریں لیکن کراچی کی عوام کو فوٹبال بنا کر کھیلنے والے کھلاڑیوں کا تائین کیوں نہ ہو سکا میں یہ تو بتا رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تسلسل کیوں نہیں رہا پیپلز پارٹی نے دوہزار آٹھ میں جب حکومت سنبھا لی مشرف صاحب کا دور ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرائے سپریم کورٹ نے ڈنڈا اٹھا کے کہا دوہزار آٹھ میں تمہیں سنسس کرانا تھا بلدیاتی الیکشن کرانا تھا نہ تم نے بلدیاتی الیکشن کرائے وہ پھر دوہزار پندرہ میں ہوئے دوہزار آٹھ میں ہو جانے چاہیے تھے یا دوہزار دس میں دوہزار پندرہ میں اور مردم شماری رک گئی بیچ میں اور وہ مردم شماری کب ہوئی دوہزار سترہ میں جا کے مکمل تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ پلیئرز ایسے ہیں بڑی جماعتیں ان کا بڑا کسور ہے آج شہر کے چوراؤں پر نظر آنے والے پلیکارز کا جواب دینا تو بہت مشکل ہے لیکن کیا یہ جواب ہے آپ کے پاس کے ایم کیوں مہمیشہ محبت اور اتفاق کی سیاست مرکز کے ساتھ کیوں کرتی ہے صبحی حکومت کے ساتھ آج تک آپ کی بات کیوں نہیں بنی لیکن مرکز کے ساتھ بھی کوئی ہمارا چولی دامن کا ساتھ تھوڑی رہا ہے مرکز کے ساتھ پر لڑائیاں رہی تو نائنٹی ٹو کا آپریشن ہوا گورنر آج لگا ہی اسی لئے کہ نائنٹی سیون میں مرکز ہم سے تنگ آ گیا تھا اور مرکز کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہمارے جو سیاسی ایک سیاسی پالیسی کا لیول ہے تو آپ دیکھیں میرے خواہد میں بہت ساری باتیں آپ لوگ سمجھتے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا بھی تسلسل نہیں رہا اور مقامی جمہوریت کا تو بالکل نہیں رہا اور بدکست قسمتی سے مقامی جمہوریت بلدیاتی ادارے تو جب بھی پھلتے پھولتے ہیں جب فوجی حکومتیں آتی ہیں سر کیا عوامی خدمت کا تسلسل رہا دیکٹیٹرشپ میں گراس روٹ ڈیموکریسی پروان چڑھتی ہے اور جب سیویلین جمہوری دور حکومت آتا ہے تو خاص طور پر ہزارہ ڈیویجن سفر کرتا ہے کے پی کے میں سرائی کی بیلٹ سفر کرتا ہے پنجاب میں اور شہری سندھ سفر کرتا ہے سندھ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرائی کی بیلٹ ہو ہزارہ ڈیویجن ہو چھے ڈیویجن ہزارہ بیلٹ یا سندھ کے شہری علاقے ان کا اپنی صوبہ حکومتوں کے ساتھ ہمیشہ ایک تنازہ رہا ہے اور اس کی وجہ ہے کہ آرٹیکل ایک سو چالیس اے میں جو پروٹیکشن ملنی چاہیے بلدیاتی نظام کو اب سپریم کورٹ کو اس کی انٹرپیٹیشن کرنی چاہیے میری پیٹیشن دیکھیں میں آپ کو پچھلی باتوں پر ہونے سے زیادہ آگے ایک سو چالیس اے کی پیٹیشن کی انٹرپیٹیشن کر لے یا جو ہماری پارلیمان اہین میں ایک سو چالیس بھی ڈال کے وہ عمر گٹر پانی ٹرانسپورٹ اور جسے کہتے ہیں کچھرہ اٹھانے کا یہ چاروں فنکشن بنیادی بلدیات کیوں یہ ایک سو چالیس اے میں تیہ ہو جائے یا پارلیمان اہین میں سریع جگڑا تو پوری بلدیاتی حکومت میں حل نہ ہو سکا لیکن حالیہ محبت اور اتفاق کی سیاست کا اس شہر کے عوام کو کتنا فائدہ ہوا دیکھیں اگر اس شہر میں اگر پی ٹی آئی اس خوش فہمی میں ہے کہ شاید ایمکی ایم کی ناکسترین ناکام کارکردگی کے بعد اس کا چانس ہے اور وہ یہ ابھی سے تیاری کر رہی ہے ان کا میر گویا کہ آ گیا ہے وہ خوش فہمی میں ہے ان کا میر بھی نہیں آ رہا میں بالکل آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں اسی طرح پیپرز پارٹی کے پاس چونکہ بارہ سالوں میں ماشاءاللہ اس کی کوئی کمی نہیں رہی انہوں نے سندھ بلدنگ کنٹرول آتھارٹی ہو ٹریفک پولیس ہو یا پولیس کے اندر جو یا ان کے جو بزراء اور جو وزارتیں ہیں اور جو وسائل انہیں آٹھ میں قومی مالیاتی کمیشن میں ملے تو الحمدللہ انہوں نے اتنی دیاری کی ہے کہ وہ کراچی کے میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا میر آئے گا تو شاید ایمکیم اور پیپرز پارٹی اسے کام نہیں کرنے دے گی اگر ایمکیم کا پھر میر آ گیا تو پی ٹی آئی اور پیپرز پارٹی وفاق اور صوبہ دونوں کام نہیں کرنے دیں گے اور اگر پیپرز پارٹی کا میر آیا تو وہ خود کام نہیں کرے گا دیکھنے میں آپ کے اتنا صاحب کروں اس کا مطلب یہ تیہ ہو گیا کہ آج کوئی ایک جماعت دعویٰ نہیں کر سکتی ایمکیم پی ٹی آئی پیپرز پارٹی یا پی ایم ایلائن یا جماعت اسلامی کے بلدیاتی حوالوں سے ان کا چانس ہے اور ان کا میر آئے جماعت اسلامی بھی پر تول رہی ہے اور وہ بھی سمجھ رہی کہ اس نے جو مقامی ایشوز اٹھائے اس کی بنیاد پر ان کا آنا لیکن میں آپ کو لکھ کے دی رہا ہوں یہ سب اس اس میں لیکن کسی ایک کا بھی میر آئے گا باقی جماعتیں نہیں چلنے دے گی وقت آگیا ہے اون کراچی سیو کراچی میک کراچی کراچی اپناو کراچی بچاؤ اور بناو تو پاکستان کو اپناو گے بچاؤ گے بناو گے یہ والا فارمولا اور اس میں سینئر لیڈرشیب پانچوں پارٹی ہوگی ایمکیم پی برز پارٹی پی ایم ایل این پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی جن کی بلدیاں بھی نمائن تکی میں آپ کو حل دے رہا ہوں میں نے یہ اسلام آبادی حل لکھ کر بھیجا کراچی اربن جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن پلان وہاں اسد عمر نے بھیجا تھا اور یہاں میں نے بھیجا اور اس کے مطابق آرٹیکل ون فورٹی اے کی انٹرپیٹیشن کرائے اور آرٹیکل ون سکسٹی میں آٹھوہ قومی مالیاتی کمیشن بنائے صرف مرکز سے صوبوں کو وسائل منتخل نہیں ہو بلکہ مرکز سے کراچی لاہور پشاور کوئٹا ان بڑے شہروں کو اور اس کے بعد سیکنڈری سیٹیز سیار کورٹ گجرامانہ سر یہ پرفارمیشن راول پنڈی پھر لارکانہ نواب شاہ حیدر آباد بلکہ سکر آپ کی بات یہ پرفارمیشن کون دے ہیں کیا کراچی کیا کراچی اب کسی آسمانی نئی مخلوق کا انتظار کرے دیکھیں آپ میری بات کی خوبصورتی کو نوٹ کریں میں کراچی کا جو حل دے رہا ہوں وہ پاکستان کے سارے بڑے شہروں سے جوڑا ہوا ہے اس کی ابتداء دیتی نظام کو با اختیار موصر و باوصیلہ بنانا پاکستان چلتا ہے لیکن میں کراچی کے مسائل کو ایک قومی ایجنڈے میں ڈال کر کہہ رہا ہوں کہ ساری جماعتوں کو اس ایجنڈے کو اون کرنا ہوگا اور کراچی کو قومی ایجنڈوں میں ترجیحات پہ رکھنا ہوگا اگر کراچی نیشنل پالیسی میں اوپر نہیں آیا سب نے مل کر اون نہیں کیا پنڈی اور اسلام آباد نے مل کر اون نہیں کیا یہاں کی ساری جماعتوں نے مل کر اون نہیں کیا تو جو میں رد بتا رہا ہوں کہ سپریم کورڈ 140 اے 160 میں قومی مالیاتی کمیشن ڈائریک شہروں کو فنڈی ہوگی اور آخری میں نے آپ سے جو بات کی سینئر لیڈرشپ مل کر یہ تیع کر لے کہ اپنے نوجوانوں کو ہم آگے لائیں ایک 35 سال سے کم عمر کا میئر 65 فیصد یو سی کے چیئرمن 35 سال سے کم عمر کے ہوں گے 35 فیصد 35 سال سے بڑے ہوں گے جو بڑی عمر کے ہوں گے ان کا ویجن ہوگا جو 35 سال سے کم عمر کے نوجوان لڑکے ہوں گے ان کے پاس انویشن ہوگی ان کے پاس پیشن ہوگا ان کے پاس ڈائنمیزم ہوگا ان کے پاس انرجی ہوگی یقیمہ نے میں ساڑھے ستہی سال کی عمر میں میئر بنا مصطفیٰ کمال تیتی سال کی عمر میں شاید کراچی اور پاکستان کے بڑے اور دیگر شہروں میں اسی طرح کے نوجوانوں کے انخلاق میں ضرورت ہے میں نے ایمکیم سے الگ مجھے کر دیا انہوں نے لیکن میں نے give up نہیں کیا میں برادریوں میں نوجوانوں میں تعلیم اداروں میں گیا نتیجہ یہ ہے اور ہزاروں نوجوانوں کو آج میں نے یقجہ کیا اور انشاءاللہ اگرامیر کراچی رہتے ہیں نتیجہ یہ ہے نتیجہ یہ ہے کہ کراچی آج بھی دیگر شہروں میں ہونے والے واقعات کی زد میں ہے کیا کراچی ان تمام چیزوں کی ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ کیا کراچی ہی رہ گیا ہے ان تمام چیزوں کے حل کے لیے ان مظاہروں کے لیے ان کشیدہ صورتحال کے لیے ایک مستاد قمر جلالوی کی غزل ہے کہ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک یہ اصل میں کراچی کہہ رہا ہے کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ میرے لہو کی بہار کب تک مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑایا تو کیا کروں تو کراچی نے تو ستر فیصد کا ریونیو مسلسل جو ہے وہ مرکز کو دیا نوے فیصد کے وسائل اور ریونیو سوبے کو دیا اور مرکز کی طرف سے اسے دو فیصد بھی نہیں ملا اس کی آبادی گیارہ بارہ فیصد ہے پورے ملکی سوبے کی طرف سے بھی چھ فیصد سات یا آٹھ فیصد سے زیادہ اس سے کبھی نہیں ملا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو وسائل دینے والا ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر ایک پہلوان جو آپ کو کما کر دے رہا ہے اور ریسلنگ لڑا ہے ساری دنیا سے لڑا ہے وار ون ٹیرر ہو تو کراچی سپورٹ کر رہا ہے اگر ہمارا دفاعی اخراجات ہے تو کراچی سپورٹ کر رہا ہے سیویلین بیروکریسی اسلام آباد کی سوبے کی ہے تو کراچی سپورٹ کر رہا ہے بڑے منصوبے میگا پروجیکشن لاہور کے ہو یا کہیں کے بھی ہو تو کراچی اس کو سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ وسائل کراچی سے آ رہے ہیں اس کے باوجود بھی مجرمانہ غفلت کا شکار کراچی اس کی آبادی کو کم گنا جائے اس کی آبادی کو کم دکھایا جائے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ افراد مسیں گے کراچی کی آبادی سے ایک کروڑ ساٹھ دکھائے گئے آدھے افراد مسیں گے تو ایسے میں اب کراچی میں جو ایک تحمل تھا صبر تھا برداشت تھا اور ایک سیاسی جماعت تھی جو کم از کم اسے کنٹرول کرتی تھی اب وہ وحدت بھی نہیں ہے کراچی میں سیاسی وحدت تو پھر کراچی میں اب کی دفعہ اگر یہ لاوہ پھٹا جو اندر اندر پک رہا ہے کہ بھئی کوئٹا میں ہوا چلتی خدرتی بات ہے تو کراچی کا موسم بھی ڈھنڈا ہو جاتا ہے سائیبیریا میں ہوا چلتی کراچی ڈھنڈا ہو جاتا ہے انار کندھار گیا آتے ہیں افغانستان سے تو ہم ہیں لیکن پھر کراچی بھی اس پورے خطے کو جو دیتا ہے وہ کوئی اور چہر نہیں دیتا ہے بلکل سر بیرونی موسم بیرونی واقعہ بھائیان لاہور پشاول کوئٹا پنجاب کی پی کے بلوچستان قبائلی علاقے ناؤدن شمالی علاقے گلگت بلدستان آزاد کشمیر سب کے لیے اگر کوئی اہم شہر اس پورے خطے میں تو وہ کراچی ہے ایون افغانستان کا گیٹوے بھی کراچی ہے بلکل سر بیرونی موسم یہ ہے کہ کراچی کے لیے خصوصی طور پر یہ پیکج بارشوں کے بعد دیا گیا جی بلکل سر بیرونی موسم مدد سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا ہے مدد سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبویا ڈاکٹر فاؤس ستار سب بہت بہت شکریہ پروگرام این آمد کا ناظرین یا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے باتیں